اسلام علیکم نظرین چند روز پہلے الیکٹرونک میڈیا پہ ایک نیو سرفیس ہوئی تھی کہ ایران نے افیشلی پاکستان سے جی ایف سیونٹین بائی کرنے کی ریکویسٹ کی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم ان فیکٹرز کو دیکھیں گے کہ کیوں پاکستان چاہتے ہوئے بھی جی ایف سیونٹین ایران کو فرام نہیں کر سکتا اور اگر پاکستان ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے پاکستان کو کافی زیادہ قیمت چکانا پڑے گی تو چلے آج کی یہ انفرمیٹیو وی ناظرین ایران کو جی ایف سیونٹین تھنڈر کی فرامی میں کئی قانونی سیاسی اور تقنیقی پیچیدگیاں شامل ہیں جن میں سب سے پہلی پرابلم ہے انٹرنیشنل سینکشنز ایران میں ریولوشن کے بعد سے ایران امریکہ اور یورپین یونین کی جانب سے پبندیوں کی زد میں ہے یہ پبندیاں ایران کے اٹامک پروگرام اور دیگر دفاعی اقتماعات کی وجہ سے وقتن فوقتن لگائی جاتی رہی ہیں جن کا مقصد ایران کو ایک بڑی ملٹری پاور بننے سے روکنا ہے چونکہ پاکستان بھی بینل اقوامی قوانین کا پبند ہے تو اگر پاکستان ایران کو جی ایف سیونٹین سیل کرتا ہے تو وہ ان پبندیوں یا قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہوگا جہاں یونائٹین نیشن تک ایران کی ڈیفینس ایکوزیشن پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں اور پاکستان ایران کو اس قیمت پر کبھی جی ایف سیونٹین پروائیڈ نہیں کرے گا کہ اس کے باقی دنیا کے ساتھ آلات خراب ہوں دوسرے نمبر پر جو فیکٹر ہے وہ ہے جی ایف سیونٹین کی پروڈکشن میں چائنہ کی شراکت دارے چونکہ جی ایف سیونٹین پروگرام چائنہ اور پاکستان کا مشترکہ پروگرام ہے اور بہت ساری ایسی ٹیکنالوجیز اور پارٹس ہے جو چائنہ سے حاصل کیے جاتے ہیں تو ایران کو جی ایف سیونٹین کی سیل صرف پاکستان کا ڈیسیجن نہیں ہے بلکہ اس میں چائنہ کی رضمندی ہونا بھی ضروری ہے زیاد اور امریکن پبندیوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے ایران کو جدید ٹیکنالوجی فرام کرنے میں محتاط ہے چائنہ عالمی سیاست میں توازن برقرار رکھنا چاہتا ہے جن کی وجہ سے پاکستان کی جانب سے ایران کو جی ایف سیونٹین کی ممکنہ فروخت کی حمایت کرنے میں چائنہ لازمی ہچکچار کا مظاہرہ کرے گا پاکستان کے امریکہ کے ساتھ عام دفاعی اور اقتصادی تعلقات ہیں امریکہ ایران کے جوری پرگرام اور مزائل ٹیکنالوجی کے حوالے سے اس کے خلاف سخت موقف رکھتا ہے اور امریکہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ پاکستان ایران کو جی ایف سیونٹین تھنڈر پروائیڈ کرے یہ سیم ایسا ہی ہے کہ آپ ایران سے سستہ آئل برامت کرنے کے بجائے ایکسپینسف آئل سعودیہ اور باقی کنٹریز سے منگواتے ہیں اور اگر پاکستان امریکہ کی نرازگی پسے پشت ڈالتا ہے تو اسے خود سے کافی پرابلم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جہاں آئی ایم ایف ورڈ بینک یونائٹڈ نیشن سبھی بڑے ادارے یو ایس لوبی سے بڑے پڑے ہیں اور پاکستان کی معاشی ضروریات مغربی ممالک اور بینل اقوامی مالیاتی اداروں پر بہت زیادہ منصر ہیں تو ایران کو جی ایف سیونٹین کی فرامی ایز ایکول ٹو امریکہ پاکستان نرازگی جو پاکستان کبھی نہیں چاہے گا اگلا فیکٹر ہے تقنیکی اور تربیتی مسائل چونکہ جی ایف سیونٹین تھنڈر جدید تیارہ ہے جس میں آپریشن دیکھ بال اور پرزوں کی فرامی کے لیے تقنیکی معارض اور تربیت کی ضرورت ہوتی ہے ایران کے پاس جی ایف سیونٹین کو ویسر طریقے سے برقرار رکھنے اور چلانے کے لیے ضروری وسائل اور ٹیکنیکل نالج کی کمی ہے ایسی کمی کو پورا کرنے کے لیے پاکستان کو معاونت اور سپیر پارٹس کی فرامی کے لیے وسیع پیمانے پر ایگریمنٹس کرنا ہوں گے جو موجودہ پبندیوں کی وجہ سے ممکن نہیں ہیں ایک اور فیکٹر علاقائی سیاست اور طاقت کا توازن ہے پاکستان سٹیٹیجک لیاز سے حساس خطے میں واقع ہے جس کے مشرق میں بھارت اور مغرب میں ایران ہے ایران کو جدید احتیاروں کی فرامی خطے میں طاقت کا توازن خراب کر سکتی ہے اور ہمسایہ ممالک بالخصوص سعودی عرب اور متعدہ عرب امرات کے ساتھ پاکستان کے تعلقات پر منفی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اگر ایران کو جی ایف سیونٹین مل جاتا ہے تو اس سے سعودی عرب اور اس کے اتعادیوں میں تشویش پیدا ہو سکتے ہیں ایران کے ساتھ سعودی عرب کے جاری دشمنی کے پیش نظر پاکستان کی جانب سے ایران کو فوجی امداد فرام کرنے کا فیصلہ سعودی عرب کے ساتھ اس کے تاریخی طور پر مضبوط طلقات کو تنو کا شکار کر سکتا ہے سعودی عرب اسے ایک خطرے کے طور پر دیکھ سکتا ہے جس سے پاکستان کے لیے ممکنہ بڑے سفارتی اور معاشی نتائج پیدا ہو سکتے ہیں تو ناظرین بہت سارے عوامل میں سے چند امپورٹنڈ عوامل میں نے بیان کیے ہیں جو یہ سجسٹ کرتے ہیں کہ پاکستان نیئر فیوچر میں تو ایران کو جیف سیونٹین تھنڈر پروائیڈ نہیں کر سکتا گلوبل پولیٹیکس میں تیزی سے تبدیل ہوتے ہوئے حالات پاکستان اور چائنہ کو اس لیول پر لے جائیں کہ یہ سیل نیسیسری ہو جائے تو اس پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا آپ اس ڈیویلپمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیا پاکستان کوئی ایسی پوسیبیلٹی نکال سکتا ہے کہ وہ ایران کو جیف سیونٹین تھنڈر پروائیڈ کرے کومنٹ میں ضرور منشن کریے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریے گا اور اگر فیوچر میں بھی آپ اسی طرح کا کانٹنٹ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریے گا جہاں میں وقتن فوقتن ملٹری ملٹری ہارڈویر اور جیو پولیٹیک سے ریلیٹیڈ ویڈیوز اپ لوٹ کرتا رہتا ہوں انٹل نیکس ویڈیو ٹیک گونڈ کیر آف یورسیلف اینڈ دوز اراؤنڈ یو اللہ حافظ